یا حبیبی یا حسین نور العینی یا حسین یا حبیبی یا حسین نور العینی یا حسین یا حبیبی یا حسین نور العینی یا حسین و تزل بها النفاق و اہلا و تجعلنا بیا من الدعات الى نعتاوات والقادت الى صبیل و ترزقنا بها قرامة الدنیا والآخرة ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو دوڈتا من لسانی افعہو قولی و اجعلنی خالصا لوجہ کل کریم سلوات اللہ محمد اولائکہ اصحاب النار ام فیہا خالدون سلوات سلوات اللہ محمد برادرانِ عزیز وخارانِ محترم موضوع آیاتِ ولایت قرآنِ مجید کی وہ آئیتیں جن میں پروردگارِ عالم نے سراحتاً اشارتاً ولایت، خلافت، امامت ان موضوعات تک گفتگو فرمائی ہے ان میں سے کچھ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب دلاؤں آج کی نشست میں بھی میں گفتگو کو وہی سے آگے پڑھانا جاؤں گا جہاں بکل میں نے گفتگو کو روکا تھا پروردگارِ عالم اشارت مرماتا ہے اس قالا رب کو قادل ملائکتے وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور ملائکہ نے سامنے سے سوال کیا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا جس پر پروردگارِ عالم نے جانٹ دیا کہ انی آدموں مہدات آدموں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں گزارش کر چکا کہ یہ آیت سراحت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ پروردگارِ عالم کو خلапت کے باق میں نہ شورہ پسند ہے نہ مشورہ پسند ہے نہش ماعر swoم پروردگارِ عالم کو معصوم ملائکہ کا مشورہ پسند نہیں ہے پروردگارِ عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ منصب میرا ہے میں مقرر کرنا چاہتا ہوں تو جس کو مقرر کروں گا ٹھیک ہی مقرر کروں گا تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس بارے میں سوال کرو نہ تمہارا منصب ہے نہ تمہارا ڈومین ہے نہ تمہارے جورسٹکشن ہیں تو تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تمہیں اس کے اندر انٹرپیر کرو منصف بھی میرا ہے مقرر کرنا بھی میرا کام سے برادران عزیز یہ اتنی سامنے کی چیز ہے یہ تو پروردگارِ عالمِ ملائکہ کے باپ میں اس بات کو سمجھا دیا ونہا آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک کلاس کے اندر کچھ سٹوڈنٹس ہیں رسول بھی تو پڑھانے ہی آتا ہے یو علم و حم الكتابہ والحکمہ رسول محلنگ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا وظیفہ ہے کہ وہ تعلیم دے تو اگر آپ فرمائیے کہ برادر لیبل کے اوپر ایک میکرو لیبل پر ایک بڑے لیبل پر رسول محلنگ ہے رسول تعلیم دے رہا ہے رسول استاد ہے تو آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیے اسکول ہو کارج ہو یونیورسٹی ہو کہیں پر آپ نے دیکھا کہ اگر استاد نہ آئے تو طالب علموں کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اجمہ گر کے فیصلہ کریں کہ کسے استاد ہونا چاہے آپ سب کے سب کہیں گے کہ جناب کہاں ان طالب علموں کو اس بات کا حق دیا جا سکتا یہ طلبہ ہیں یہ طلب علم کرنے کے لیے ہیں اگر ان میں سے ہی کوئی اس قابل ہوتا تو پروردگار عالم اسی کو پہلے سے استاد مقرر کر دیتا اسکول کی انتظامیہ اس کو استاد مقرر کر دیتی کالج کی انتظامیہ اس کو استاد مقرر کر دیتی تو جاہل طلبہ کو یقیناً استاد مقرر کرنے کا حق نہیں ہے ہم نے کہا چلیے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں کہ پرس کیجئے ایک اسپتال ہے اور ڈاکٹر نہیں آیا تو کیا آپ مریضوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اجمہ کر کے فیصلہ کریں کہ کون ڈاکٹر بنے گا کون آپریشن کرے گا اور پرس کیجئے کہ مریض اگر اجمہ کریں بھی لیں اور اس کے بعد کہیں کہ صاحب مریضوں میں سے یہ مریض وہ آج سے آپریشن کرے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو اجمہ کرنے والے ہیں ان میں سے کون اپنا پیٹ اس کے سامنے آگے کرنے کے لئے کہ چھوڑی چلاو کہیں چیز چلاو اور میرے پیٹ کو پھاڑ دو کوئی کہے کہ میری آنکھ کاؤپریشن کر دو تو سب کے سب کہیں گے مریض تو بیچارے مریض ہیں یہ تو ویسے ہی جسمانی مریض تھے ان کے اس اجمہ نے بتایا کہ جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی انگر مریض ہیں تو آپ برادرہ نے اتنا تو حصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مریض اپنے طور پر اجمہ کر کے ڈاکٹر مقرر کرنا چاہیں تو وہ ذہنی مریض قرار پاتے ہیں تو اگر خاتی بندے نبی کا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں کونسا مریض دکھ لے گا ضرور بیجے گا محمد و آل محمد اگر محمد و آل محمد اگر محمد و آل محمد اگر محمد و آل محمد کابتر اگر برمائیے برادرہ نے عزیز یہ منصب اتنا بلند ہے پروردگار عالم نے اس منصب کو اتنا بلند قرار دیا ہے کہ ارشاد برمائیے اندی جائلون بالحرض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور ملائکہ نے سوال کیا کہ مالک ایسے کو بنائے گا جبکہ ہم بھی تو ہیں ہم سبحان اللہ بولتے ہیں ہم بحامد بھی�� جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی اس کا مت Listen کیا ہوا کہ صرف اللہ اکبر کی گردان کرنے سے کوئی خلیفہ خدا نہیں بن جاتا صرف اللہ علیہ وسلم صرف اللہ علیہ وسلم کی تقرار کرنے سے کوئی خلیفہ خدا نہیں بن جاتا کوئی سبحان اللہ کی کردان کرنے سے خلیفہِ خدا نہیں بن جاتا تو جب اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی کردان کسی کو خلیفہ نہیں بناتی تو اللہ او کا ورد بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناتی ضرور بھی یہ محمد و آل محمد اور پھر اس کے بعد وہ تعلیمِ اسمہ کے جس کے اوپر کل سیر حاصل بحث الحمدللہ جتنی مجھے کرنی تھی اس حد تک میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی لیکن اب برادرانی عزیز ایک بہت اہم سوال یہاں پر آ جاتا ہے کہ انہی جائلن فی الارضِ خلیفہ کہ یہ جو پربردگارِ عالم نے کہا میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنا ہوں تو یہ کس کا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر پیغمبرِ اکرم کے بعد میں کہا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبرِ اکرم کے بعد جو آئے گا وہ پیغمبرِ اکرم کا خلیفہ ہوگا خلیفہ نکلائے خلف سے خیل، لام اور فیل اسی لئے اولاد کو کہا جاتا ہے خلف اسی کی جمعہ اخلاف جو ماضی میں گزر چکے بزرگان ان کو کہا جاتا ہے سلف اسی کی جمعہ اصلاف سلف، اصلاف، بزرگان خلف، اخلاف اور سپرنگز ذریعہ، نزل، بعد میں آنے والے ہیں اسی خلف سے نکلائے خلیفہ تو اب آپ بتائیے کہ پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے جاتا ہوں تو اے میرے پروردگار خلیفہ تو بعد میں آنے والے کو کہتا ہے کہا جاتا ہے یہ آدم تو سب سے پہلے آدم سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں جب آدم سے پہلے کوئی ہے نہیں تو یہ کس کا خلیفہ آدم کو مقرر کیا جا رہا ہے آپ حساب سے مجھے بتائیے کہ یہ سوال ہے یہ سوال نہیں سوال تو بہت اہم ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب آدم سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کس کا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے اس دقیق علمی بحث کو بہت آسان الفاظ میں حضرتِ آیت اللہ اللہمہ سید علی نقی صاحب نے تچ کیا اور اس کے اوپر گفتگو فرمائی انہوں نے کہا مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے کہ خدا کس کا خلیفہ مقرر کر رہا ہے مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی دیئے اب دیکھئے برادرانِ عزیز کل بارش تھی تو بعض مومنین نہیں آ پائے تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کل تم کیوں نہیں آ پائے اور وہ یہ کہیں کہ گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا تھا یہ نہ بتائیں کس کے گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا تو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہے میں جا رہا ہوں کیا توجہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے پوچھا کہ بھئی کل کیوں نہیں آئے اور وہ کہیں کہ گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا تو کیا ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ گھرت سے مراج کیا ہے اگر کسی اور کا حوالہ نہ دیا جائے تو خود بخود تہہے کہ متقلم اپنی بات کر رہا ہے آپ نے اور فرمایا اگر آپ ائرپورٹ گئے تھے کسی کو ریسیب کرنے کے لیے اور کسی نے پوچھا بھائی کون آ رہا تھا اور آپ کہیں بھائی آ رہے تھے اور وہ یہ نہ بتائیں کہ کس کے بھائی آ رہے تھے تو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ جب کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنے بھائی کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا ذکر ہو تو حوالہ دیا جاتا ہے اور جب اپنی بات کی جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب دیکھئے کہ پرورٹ گارِ عالم نے کیا کہا اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اگر کسی اور کا خلیفہ مقرر کر رہا ہوتا تو بیان کرتا بیان نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کسی اور کے نہیں اپنے خلیفہ کی بات کر رہا ہے درون پیجئے گا محمد و آل محمد پا آپ نے غور پروایا ہے برادرانے عزیز یعنی جب خدا کسی اور کی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب تاہ ہے کہ متقلم اپنی طرف منصوب کر رہا ہے لیکن اب سوال پیدا ہو گیا کہ جب خدا اپنی طرف منصوب کر رہا ہے تو پھر خدا کا منصوب کرنا چھے ماندار ہے کہ خدا اپنا خلیفہ یعنی جو میرے بات یا میری جگہ پر جواب یہ ہے کہ میری جگہ پر تو خدا تو جسم و جسمانیت سے معورہ ہے نہ کسی جگہ میں مقید ہے نہ کسی جگہ میں محدود ہے تو پھر خدا کا یہ کہنا کہ یہ میرا خلیفہ میری جگہ پر چھے ماندار ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے برادرانے عزیز قضیہ یہ ہے کہ کچھ عہدے ایسے ہیں کہ جو خدا تک محدود ہیں خدا میں مقید ہیں خدا سے آگے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عنوان کو استعمال کر سکے مثلا خدا رب کو کا اللہ تعبدو اللہ یا یہ تمہارے رب کا بحث لائے عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی معبود بس اور بس وہ ہے غور فرمایا آپ نے کہ کسی اور کی عبادت ہو یہ شرب ہو گیا تو معبود ہونا یہ خدا سے خاص ہے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا یہی لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اکیلا ہے توہید اسی کی ہے غور فرمایا آپ نے برادران عزیز یہ ہو گیا لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ولایت بھی اسی طرح سے ہے کیا خلافت بھی اسی طریقے سے ہے بے شک اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور اللہ جس کو ولایت دینا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے وہ اعتائی ہے یہ تو وجود میں بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کا وجود وہ واجب الوجود ہے ہم آپ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں تو ہمارا وجود کس کی عطا ہے خدا ہی کی عطا ہے وجود ہمارا بھی ہے وجود خدا کا بھی ہے مگر وہ ہے واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود بلکل اسی طریقے سے ولایت خدا کی بھی ہے ولایت کسی اور کی بھی ہے مگر جس جس کو خدا نے اپنی ولایت کے لیے منتخب کیا یہ اطا پروردگار کی ہے یہ پروردگار کا فیض ہے یہ خدا کی نوازش ہے کہ خدا کی نگاہ انتخاب جہاں پر ٹھہرتی ہے خدا اسے ولی بنا دیتا ہے خدا اسے خلیبہ بنا دیتا ہے یعنی اب برادران عزیز میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھئے آیت آپ کے سامنے یہ خلیبہ ولی آئے میں پھر آپ کی خدمت میں ابھی اس کو بیان کرتا ہوں سورہ مائدہ میں پروردگارِ عالم نے کیا اعلان کیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ولی نہیں ہے یہ بلکل معبول والا معاملہ ہے لیکن نہیں پروردگارِ عالم نے ایسا نہیں کہا انما ولی یقم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی ہے تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ دو تو ہیں اللہ ولی ہے اس کی بلائیت جاتی ہے تو وہ تو ہو گیا ولی مگر اس کے علاوہ پروردگار نے کہا بے شک انما ولی یقم اللہ وَرَسُولُهُ تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے جیسے ہی رسول کا کتنا ہمیں سمجھ میں آگیا کہ اس عہدہِ ولایت کے اندر وسعت ہے ان نمہ کا حصر ہے تو جو ان نمہ کے بعد ہیں وہ اس میں شامل ہیں مگر ان نمہ کے بعد صرف اللہ کا ذکر ہوتا تو ذرا بھی وسعت نہ ہوتی لیکن پروردگار نے کہا اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے ہم نے کہا مالک بس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے اب پروردگار اگر بڑھانا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر خدا نے ولایت کو خود اپنی ذات تک روپ دیا ہوتا تو ہم اس سے آگے نہ پڑھتے مگر خدا نے اپنے بعد اپنے رسول کا ذکر کیا اور اب اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین یقیبون السلاة ویورتون الزکاة وهم را کے اون اور اس کے علاوہ وہ بھی ہے کہ جو نماز جس شاند کی پڑھتا ہے کہ جب رکو کی حالت میں ہوں اور سائل آواز دے تو ہاتھ آگے پڑھ کر انگوٹی زکاة میں لے دیتا تو وہ انگوٹی آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اور انگوٹی زکاة میں دے دیتا ہے اور ہم یہ آیت نازل کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہر صاحب ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے اس صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس شاند کا کل ایمان ہے کہ زکاة دیتا ہے نماز کی حالت میں اور رکو میں انگوٹی سائل وہ دے دیتا ہے واقعہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا بیک گراؤنڈ فقط اتنا سا ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے یہ مشاہدہ کیا مسجد نبوی ہے دیکھئے تاریخِ تبری کے معلیب ابن حریر انجلیر تبری وہ فق کے بھی امام ہیں یعنی فقہ حنفی فقہ شافی فقہ حنبلی فقہ مالکی اسی طریقے سے وہ ایک فق کے بھی امام فق ہے تبری یہ الگ بات کہ اس فق کے آپ کو فالوورز نہیں ملیں گے وہ محدود کر دیا انہوں نے چار فقہ میں تو ان کی مرضی لیکن بہرحال یہ پوری فق اس کے امام تاریخ کے معلیب ہیں تاریخ العمہ میں والملوخ تفسیرِ قرآن کے معلیب ہیں ایک تفسیر بھی لیگی اور ان تفسیروں کی بڑی اہمیت ہے خاص طور پر تفسیرِ تبری عام طور پر محترم برادرانِ اہلِ سنت وہ اس کو بہت زیادہ ریکمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کتنی کتاب ہیں غائط المرام میں دیکھئے دیگر کتابوں میں دیکھئے آپ کو ملے گا ہر جگہ یہ ملے گا کہ پیغمبرِ اکرم مسجدِ نبوی میں تشریف فرماتے مولاِ کائنات نماز مصور دے اور ایسے میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا میں پریشان حال کوئی ہے جو میری مدد کرے اور جب وہ جا رہا تھا اس نے یہ فریاد کی کہ ہے پروردگار تیرے نبی کی مسجد سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں جب اس نے یہ جملہ کہا علی تھے حالتِ نماز میں رکوع میں مشغول تھے مولا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا وہ سائل آگے آیا اور اس نے انگوٹی اتاری پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آیتِ ولایت نازل کر دی یہاں تک تو ہے یہ واقعہ ہے اب اس کے بعد برادرانِ عزیز میں نقالوں کا کیا کروں میں نقالوں کا کیا کروں بھئی ہمت دی تو پہلے یہ کام کر دیا ہوتا تو شاید آیت تمہارے لیے نازل ہو جاتی ولایت بھی تمہیں مل جاتی نہ تم نے یہ کام کیا نہ ولایت کا تائج تمہارے سر پر سجایا گیا لیکن اب آپ کو ملے گا اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ پیغمبرِ اکرم کے پاس بعد میں جب لوگوں نے سن لیا کہہ رہے اس کارِ خیر پر علی کے سر پر تاجِ ولایت سجا دیا گیا تو اب حیرانی بھی ہوئی پریشانی بھی ہوئی اور ایک اور چیز بھی ہوئی جس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں تو کچھ یوں کچھ یوں وہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ انہوں نے یہ کام انجام دی کام کیا تھا کہ نماز میں رکو کی حالت میں انہوں نے اپنی انگوٹی سائل کو دے دی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی کر کے دیکھیں پیغمبر اکرم نے کہا کوئی حرج نہیں give it a chance try کر لو پھر دیکھتے ہیں کیا نازل ہوتا ہے دیکھیں برادرانے عزیز یہ بھی تو ہے نا پھر دیکھتے ہیں کیا نازل ہوتا ہے بھئی علی نے اپنے طور پر یہ کیا تھا اور پروردگارِ عالم نے یہ آیت نازل کر دی تو اب طرح تم بھی اگر کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور کچھ نہیں تو فقیروں کا فائدہ تو ہوگا یعنی تمہیں آیت ملے نہ ملے ان کو تو کچھ مل جائے گا ویسے تو تم دینے کے لئے تیار نہیں ہو چاہے کتنے ہی غنی کہلانا پسند کروں تو give it a try chance لے لو دیکھ لو کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں تو حمین رسول ہو خدا نے اگر کوئی آیت بھیجی تو بتانے میں بخل نہیں کروں گا تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت سارے افراد اسی طریقے سے امیٹیٹ کرتے رہے اب ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ علی جب حالتِ نماز میں تھے تو قربطن اللہ نماز ہو رہی تھی وہی کا الہام تھا وہی کے حکم پر اس انگوٹی کو ذکار کے طور پر دیا گیا یہ نہ دکھابے کے لئے تھا نہ ریاکاری کے لئے تھا یہ تو حکمِ پروردگار کی تکمیل تھی جب حکمِ پروردگار تھا تو آئی آئی پروردگار نازل ہو گئی ان بیچاروں نے جب اپنے طور پر اپنی پسند کے فقیروں کو بلایا کہ بھئے ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس دوران تم بھی صدا لگانا اور ہم بھی ہاتھ آگے کر دیں گے یہ بیچارے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا صرف صورت کو دیکھتا ہے دل میں موجود دیہیت سے ناواقب ہے ارے پروردگار علیموں بے ذاتِ صدور وہ تو دلوں کے حال سے خوب واقب ہے اس سے کیا چھپا ہوا ہے اب انہوں نے اپنے بناوٹی فقیر نمائشی فقیر بلائے وہ آئے آنے کے بعد انہوں نے صدا لگائی انہوں نے پتا نہیں کس انداز سے نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے کر دیا کچھ نہ کچھ ان فقیروں کو تو مل گیا اب وہ اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ آیا تب ہی نادل ہوگی آیا تب ہی نادل ہوگی آیا تب ہی نادل ہوگی مگر ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا نماز بھی گئی اور انگوٹھی بھی گئی ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد پا نماز ریاکاری کی وجہ سے گئی اور انگوٹھی بھی چلی گئی خسرت دنیا والآخرہ دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ نہ یہاں کوئی فائدہ نہ وہاں کوئی فائدہ تو یہ معاملہ ولایت کا کہ لفظ ولایت کے اندر ایک غصت ہے ان نماز کا حصر ہے لیکن ان نماز کا حصر خدا تک محدود نہیں ہے پروردگار عالم نے اپنے رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا اور صاحبہ نے ولایت کی ولایت کا اعلان کیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ حالت رکو میں وہ زکاة دے دیا کرتے ہیں اب آپ دیکھئے برادران عزیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اس لفظ ولایت میں غصت ویسے ہی لفظ خلیفہ میں بھی غصت پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں نہیں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خلیفہ مگر خدا کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا خدا کا خلیفہ یعنی پروردگار عالم اپنی شرافت و بزرگی بلندی کی وجہ سے اس کی مشیعت یہ ہے کہ وہ سہن عالم میں بے نقاب ہو کر نہیں آئے گا یہ زمین اس زمین کے اوپر سہن عالم میں بے نقاب ہو کر آنا یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے اگر ان آنکھوں کی رینج میں وہ آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا جو محدود ہو جائے گا وہ سب کچھ ہوگا خدا نہیں ہوگا لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو انسانوں میں رہ کر اس فریضے کو پورا کرے جو پروردگار عالم کی ربوبیت کا تقاضی ہے یہ لفظ ربوبیت خاص طور پر اہمیت کا حمل ہے اس لئے کہ پروردگار نے کہا اس قالہ رب کو کا جب تمہارے رب نے کہا یعنی وہ کہ جس کی ربوبیت کا تقاضی ہے کہ وہ خلیفہ کو مقرر کرے اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ربوبیت کا تقاضی ہے یعنی کیا مطلب انسانوں کے زمین پر اور ان انسانوں میں سے ایسے بلند باشرف افضل آلہ کہ جو پروردگار عالم کی وحی اور الہام کے بوجھ کو تحمل کر سکے وہ اس بوجھ کو اٹھا سکے کہ ہر انسان ہر قصو ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی ہدایت کے بوجھ کو برداشت کر سکے نہ ممکن وہ نہیں کر پائے گا تو خدا نے جن کو چن لیا خدا کے جو چنیدہ ہیں خدا کے جو مصطفیٰ بندے ہیں خدا کے جو مرتضیٰ بندے ہیں خدا کے جو مجتبہ بندے ہیں یہ وہ بندے ہوں گے کہ جن کو مختلف عنوانوں سے خلافت دی جائے گی ولایت دی جائے گی یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم ہوں نو ہوں ابراہیم ہوں عیسیٰ ہوں موسیٰ ہوں نبی ہے تو نبوت ولایت کے ماتہت اگر رسول ہیں تو رسالت ولایت اور خلافت کے ماتہت اور اسی طریقے سے اگر وہ امام ہیں تو اس کو امامت کے ذریعے سے پروردگارِ عالم خلافت عطا کر رہا ہے کہ جو میری ربویت کا تقاضی ہے کہ میں ہدایت کروں اور میں سہنے عالم میں بے نقاب ہو کر آ نہیں سکتا اپنی شان کی وجہ سے تو جو میری بجائے میری طرف سے اس ہدایت کے فریضے کو انجام دے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا آغاز ہو رہا ہے آدم سے اختتام ہوگا مہدی منتظر پر ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد پر یعنی اب برادران عزیز میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھئے ہوا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ اچھا یہ میں اپنی درف سے نہیں کہہ رہا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ادھر بھی پرابلم آئی دیکھیں ہمارا معاملہ تو بلکل صاف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی شرعہ تشریف گزارش کی اگر میرے نوجوان دوست اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں تو ان کے لئے معاملہ بلکل واضح ہے لیکن اب آئیے ہوا آئیے کہ جنہوں نے اس اصول کو اس طرح سے قبول نہیں کیا وہ فس گئے اور فس نہیں تھا جب مشکل کشا کو چھوڑا ہے تو فسیں گے وہ کیوں نہیں فسیں گے ہوا آئیے کہ وہی پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی اور جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ جانتے ہیں انحراف ہو گیا ڈیوییشن ہو گئی کوئی بن گیا خلیفہ اب اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ ان کو کہا کیا جائے ان کو کیا کہا جائے کہا خلیفہ خلیفہ کس کا خلیفہ کس کا اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کہہ سکے اللہ کا خلیفہ یہ تو ہمت تھی نہیں تو کیا کریں کہا کہ یہ راب یہ ہیں خلیفہ رسول اللہ اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کہا اچھا راب یہ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہو گئے چلیے اس نسبت کے بغیر تو وزن پیدا نہیں ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول کے خلیفہ لیکن اب ان کا بھی تو انتقال ہوگا دو سال میں یہ بھی چلے گئے اب اس کے بعد دوسرے صاحب آئے ان کو کیا کہا جائے دیکھیں پرابلم تو ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ ایک اسطلاح ہے تطاب ہوئے اضافات تو اب اضافاتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں کیا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ خود سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں ہے مجھے بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ تو اب جو میرے بعد آئیں گے ان کو کیا کہا جائے گا اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ خلیفہ تو یہ سلسلہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو جتنے بھی امتی ہیں وہ تو بیچارے خلیفہ 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 کی گردان کر دے رہیں گے تو اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے اب ان کو کیا پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مصطفیٰ کمال پاشا اس پورے سلسلے ہی کا خاتمہ کر دے گا تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں اور انہوں نے اجلاس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب ذرا مشورہ دیجئے کچھ بتائیے ارے صاحب آپ مشورے کے لئے بلا رہے ہیں تو ان کو بھی بلایے جن کے لئے آپ کہا کرتے تھے کہ کسی مسئلے میں خدا مجھے نہ ڈالے کہ جس کے حل کرنے کے لئے علیہ ابن عبی طالب موجود تو ان کو بھی بلایے یہ کیا کہا جائے ان کو بھی بلایے تو ان کو نہیں بلا رہے ہیں ہر دفعہ مشورے کے لئے بلا لے تھے اس مردتفہ نہیں بلا رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان کو کیسے بلایں وہ تو اصل بنیاد ہی سے انکار کرتے ہیں وہ کہیں گے کون تھا خلیفہ اور کہاں کا خلیفہ تو ان کو نہیں بلایا اور آپ ہاتھ میٹنگ کر رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں ڈسکشن ہو رہا ہے ایجنٹے پر آئیٹم کیا ہے میٹنگ اسی طرح سے کنڈکٹ ہوتی ہے تو ایجنٹے میں آئیٹم کیا ہے آئیٹم نمبر ون and the only agenda اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ سمجھائیے کہ بلایا کیسے جائے کہ پہلے کو کیسے بلاتے تھے کہ خلیفہ رسول خدا کہ آپ کو کیسے بلاتے ہیں کہ خلیفہ ہے خلیفہ ہے رسول خدا تو کیا ہوگا کہ یہ آگے تو معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا خلیفہ 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 تو گردان کرتے کرتے لوگ تو تھک جائیں گے تو اب کریں کیا تو کسی لال بجکڑ نے اس موقع پر کھڑ ہو کر یہ کہا پہ تھا لال بجکڑ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہہ رہے صاحب چھوڑیئے اس خلیفہ کے جگڑے کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چیز تجویز کی اب ذرا دیکھیں وہ تجویز کیا ہے انہوں نے کہا صاحب ہم ہیں سارے مومنین اور آپ بن جائیے امیر المومنین تو انہوں نے کہا کہ یہاں صاحب یہ بہت پسند آیا ارے تو تجویز دی اس کے اندر بھی چوری کا مال ہی نکلا منظر بھی چوری کا عنوان بھی چوری کا تو آپ نے غور فرمایا پریشان تو بہت ہوئے کہ اس کو کس طریقے سے سولف کیا جائے اور پھر آخر میں اس طریقے سے ایک نتیجہ ایک حل انہوں نے نکالا مگر ہماری طرف کسی قسم کا کوئی پروپلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب خلافت کے عنوان سے گفتو کی جائے گی تو مصطفیٰ بھی خلیفہ خدا ہے علی بھی خلیفہ خدا ہے حسن بھی خلیفہ خدا ہے اور مہدی تک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے خلیفہ خدا ہیں اور یہ بات زہر میں رکھئے گا برادرانے عزیز میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ ذرا زیارت نامہ اٹھا کر دیکھئے حضرت حجت کو جب ہم مخاطب کرتے تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفہ الرحمن اے رحمان کے خلیفہ آپ پر ہمارا سلام ہو اگر کسی میں مجال اور حمد ہے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ رحمان کہہ کر دکھائے درود بیجئے محمد و آل محمد اب اس کے مقابلے میں یہ اقلیت اور یہ اکثریت اور یہ ساری بیسے بلکل ارلیونٹ ہیں یہ الہی عہدے ہیں یہ پروردگار کی طرف سے دیئے گئے عہدے ہیں فرشتوں کی اکثریت اگر نہ مانیں ارے سارے فرشتیں نہ مانیں انہوں نے تو سے سوال کیا تھا لیکن اگر وہ بھی سوال کریں پروردگار ریجیک کر دیتا ہے خدا بن مطعال اپنے غیبی معاملات الہی معاملات الہی عہدے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ماننے والے ہیں اور کتنے ماننے والے نہیں ہیں جو حقیقتیں ہیں یاد رکھئے گا میرے نوجوان دوز خاص طور پر جو حقیقت ہے جو حقانیت ہے وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہوتی وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج ہے سورج ہے اگر سارے مل کر کہتے ہیں یہ سورج نہیں چاند ہے تو کیا سورج چاند ہو جائے گا اور سارے مل کر اگر چاند ہو گئے سورج ہے تو کیا چاند سورج ہو جائے گا سورج سورج ہے چاند چاند ہے لوگ مانیں نہ مانیں سورج سورج رہے گا چاند چاند رہے گا ذرے کو آفتاب کہنے سے ذرہ آفتاب نہیں بن جاتا آفتاب کو ذرہ کہنے سے آفتاب ذرہ نہیں بن جاتا جو مشاہداتی حقیقتیں ہیں جو observational range میں ہیں وہ بھی لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے چھے رسے پہ ہم بات کریں وہ حقیقتیں جن کا تعلق الہی عوضوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں برادرانِ عزیز ذرا غور کیجئے گا انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا ساری دنیا کتنی آبادی ہے سانت عرب ساڑھے چھے سانت عرب کتنی ہے یہ سب کے سب خدا کو ایک مانتے ہیں اس انداز سے جو قرآن کی تعلیم آپ دیکھ جالیے چائنہ کے اندر ایک عرب سے زیادہ لوگ موجود ہیں وہ توحید کا وہ concept نہیں رکھتے آپ ہندوستان میں جلے جائیں ایک عرب سے زیادہ لوگ موجود ہیں وہ توحید کا وہ تصور نہیں رکھتے پوری دنیا کے اندر ایک عرب ڈیرڑ عرب کرسچینز موجود ہیں وہ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں ٹرینٹی کا عقیدہ توحید کے اس تصور سے متسادم ہے کہ جو قرآن پیش کرتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ساڑھے تیم چار عرب افراد یہ بات بول رہے ہیں تو اجما کے ذریعے سے یا اکثریت کے ذریعے سے یا ریفرینڈم کر کے اور ووٹوں کے ذریعے سے ان معاملات کو تیہ کرنے بیٹھے تو آپ یاد رکھئے گا برادران عزیز خدا کا ایک ہونا بھی ویسا ثابت نہیں ہو پائے گا کہ جیسا قرآن بیان کرتا ہے مصطفیٰ بیان کرتا ہے یہ اکثریت کبھی بھی میار حق نہیں ہو سکتی کہ اگر تعداد زیادہ ہے یعنی کیا مطلب ہے اگر لوگ سجدے کرتے ہیں تو یہ سجدے ریفرینڈم کے ووٹ ہیں یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیے چلیے رسالت کے باب میں آپ دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب ڈیرڑ عرب باقی سارے کیا پیغمبر اکرم کو رسول مانتے ہیں وہ رسول تو پوری کائنات کے لیے کاف فتر لنناس تمام انسانوں کے لیے مگر کیا ساری دنیا ان کو رسول مان رہی ہیں جس موقع پر مکہ میں پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تھا تو کیا ریفرینڈم کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ ہوا تھا اگر ریفرینڈم ہوتا تو با عرض معذرت پیغمبر اکرم کی رسالت بھی اسٹیبلش نہ ہو پاتی ہے حقانیت لوگوں کے ووٹوں کی محتاج نہیں ہوتی اکثریت میار حق نہیں ہے یعنی خدا جو میار سمجھانا چاہتا ہے وہ توجہ کیجئے گا میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں خاص طور پر توجہ کریں کہ یاد رکھئے گا پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہے وہ ایک ہے مصطفیہ رسول ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہے مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اس کا ایک ہونا تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے مصطفیہ رسول ہیں مگر ان کا رسول ہونا تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے خدا ایک ہے تم مانو خدا ایک ہے یہ حقیقت ہے تم مانو تم مانو گے تو تم مواحد ہو جاؤ گے اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرق رہ جاؤ گے وہ ایک تھا وہ ایک ہے وہ ایک رہے گا اس کے ایک ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ساری دنیا انکار کر دے تب بھی وہ ایک ہے اگر ساری دنیا اقرار کر لے تب بھی وہ ایک ہے تم مانو کہ وہ ایک ہے تاکہ تم مواحد بن جاؤ اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرق رہ جاؤ گے وہ تو ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا مصطفیٰ رسول ہے تم مانو اگر مانو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے وہ رسول تھے رسول ہیں رسول رہیں گے بلکل اسی رجیب اور کافیے میں علی کو ولی مانو اگر نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے وہ کلے ایمان تھے کل ایمان ہے کل ایمان رہے گی وہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے وہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے تم مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ اگر تم نہیں مانوگے تم منافق رہ جاؤگے اگر تم نہیں مانتے تو ان کی ولایت کو کیا صدمہ پہنکتا ہے ان کی ولایت کو کیا نقصان پہنکتا ہے وہ ولی تھے وہ ولی ہیں وہ ولی رہیں گے ان کی ولایت تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے اور یہ بات قرآن میں آکر دیکھئے پروردگار عالم کتنی سراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے لا يستویل قرآن ہے لا يستویل خبیص وطیب یاد رکھنا برابر نہیں ہو سکتے کون برابر نہیں ہو سکتے لا يستویل برابر نہیں ہو سکتے لا نہیں يستویل برابر لا يستویل برابر نہیں ہو سکتے کون الخبیص وطیب یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا خبیص وطیب یہ برابر نہیں ہو سکتے ولو اعجب کا کسرت الخبیص چاہے خبیص کی کسرت تمہیں کتنی ہی حیرت زدہ کرے تمہارے حیران ہونے کی وجہ سے وہ خبیص طیب اور پاکیزہ سے بلند نہیں ہو سکتا یہ برابر نہیں ہو سکتے بلند کہاں ہو سکتے ہیں آپ درہا غور فرمائیے لفظ کیا استعمال کیا خبیص مقابلے پر طیب خبیص اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے خبیص دو ہوں تین ہوں جتنے بھی ہوں وہ طیب سے طیب کے برابر نہیں ہو سکتے طیب کس کو کہتے ہیں پاک کو پاک کے برابر نہیں ہو سکتے کون خبیص خبیص کا مطلب نجس خبیص کا مطلب ریج خبیص کا مطلب پلید یہ پلید ریج نجس یہ برابر نہیں ہو سکتے کس کے برابر نہیں ہو سکتے طیب کے طیب کا معنی پاک طیب کا مطلب پاکیزہ طیب کا مطلب تاہر طیب کا مطلب متاہر طیب وہ جو تطہیر کا مزداد ہوگا چادر تدہیر میں آ جائے برابر نہیں ہو سکتے خبیز اور طیب اور اب آئیے پانچوے امام محمد باقر علیہ السلام یہ پانچوے امام سے کسی نے سوال کیا پانچوے امام یعنی تاریخ الہداد ستہمن اجری تاریخrement شہادت ایک سو چودہ ستہمن اجری ایک سو چودہ اجری میں شہادت ستہون اجری میں ولادت پچانوے اجری میں چوتھے امام کی شہادت نائنٹی فائیو اجری آپ جانتے ہیں پچیس مہورن کو ہم سب چوتھے امام کی شہادت مناتے ہیں تو پچانوے اجری میں پانچوے امام کی باقاعدہ امامت کا آغاز ہوا ایک سو چودہ ہجری میں شہادت ہے اور اس امامت کے پیریڈ میں کہیں قلی نے خیاس کیا ہے کہ امام سے کسی نے یہ سوال کیا اور یہ سوال سوال نہیں ہے ٹنگز ہے کسی نے ٹانٹ کیا کسی نے ہٹ کیا امام کو ایگنائز کرنے کی کوشش کی امام کو عذیت دینے کی کیا سوال ہے یہ اکثرہ قلت ذہن میں رکھیے گا اب پانچویں امام سے وہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے وہ کہتا ہے فردند رسول یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا تو پیغمبر اکرم کے انتقال کے بعد علی کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا سوال آپ نے سنا یہ تنگز ہے وہ پوچھ کیا رہا ہے فردند رسول یہ بتائیے جب اللہ کے رسول کا وصال انتقال ہو گیا تو مولا کا ساتھ علی کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا تو پانچویں امام پوری طرح سے سمجھ گئے اور دارے امام نہیں سمجھے گے تو پھر کون سمجھے گا تو امام نے کہا کہ اس کا جواب عدد کی صورت نہیں دیا کہ امام فیگر بتائیں نمبر بتائیں امام نے پوچھا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو اب یہ تقصرہ سنیے گا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رضبہ بڑھ جائے گا اور اگر کم لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رضبہ گھڑ جائے گا یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تو پھر نام کون سے آئیں گے یہی آئیں گے سلمان ہے ابودر ہے اممار ہے باگم اقداد وغیرہ یہی سارے نام کہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور جو پیغمبر اکرم کے مغلے تو کم افراد ہیں نا چند جنہوں نے ساتھ دیا تو کم افراد نے ساتھ دیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رضبہ بڑھ جائے گا اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رضبہ گھڑ جائے گا یہ کہنا چاہتے ہو کہ جی 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 بلکل میں یہی کہنا چاہتے ہو جو اندال اس کا ہے میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جی 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 سرکار یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو سیدھی جی بات ہے بیرہ علی کا رضبہ بڑھ جائے گا اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رضبہ گھڑ جائے گا امام مسکرائے امام نے فرمایا تو نے حق کے میار کو غلط سمجھا کہا کیا مطلب میں فرزند رسول سمجھ نہیں پیا کہا کہ تُو یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رضبہ بڑھ جائے گا کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رضبہ گھڑ جائے گا میار یہ نہیں ہے ہم علی کی فضیلت اس میں نہیں مانتے کہ اگر لوگوں کا ساتھ ہو تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا ارے ہم لوگوں کی فضیلت اس میں ڈھونٹے ہیں کہ علی کا ساتھ دو تو تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا ساتھ نہیں دو کہ تمہارا رتبہ گھٹ جائے گا آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کو میار کو تو سمجھو جب میار حق سمجھ میں آئے گا تب حق دار سمجھ میں آئے گا یہ مولا ہی کا جملہ ہے کہ جب تم حق ہی کو نہیں سمجھتے تو پھر حق دار کو کیا سمجھو گے حق سمجھو کہ کیا ہوتا ہے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق دار کون ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز بہت شیری اور بہت لطیب یہ بات یاد رکھئے گا آپ سب کے حافظے میں موجود ہے پیغمبر اکرم اسی غلط کونسیپت کو توڑنا چاہتے ہیں اور قدم قدم پر قرآن کی آیتیں کچھ میں نے پیش کی کچھ آپ خود تلاش کریں بہت آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اس کونسیپٹ کی نفی کی ہے کہ کوئی انسان عدد کو نمبر کو میار قرار دے کہ نمبر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہو گیا اور اگر نمبر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم تر ہو گیا کہ نہیں یہ میار نہیں ہے پیغمبر اکرم نے کئی مرتبہ سمجھایا آپ کے حافظے میں موجود ہے میں تو صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق ایمانی کی حلاوت کے لیے جلا کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جزارہ توجہ کیجئے گا اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا بہت توجہ کیجئے گا اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا تو ضربت تو ایک تھی توجہ ہے کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہے تو ضربت تو ایک ہی ہے مگر پیغمبر اکرم تول کر بتا رہے ہیں کہ ایک ہونے کے بعد اس کا وزن کتنا زیادہ ہے کہ تم صرف اگر عدد کو دیکھو گے تو نہیں پہچان پاؤ گے لیکن مجھ سے پوچھو کہ یہ ایک ضربت ہے مگر خندق کے دن اس ایک ضربت کا وزن کتنا زیادہ ہے مجھ سے سنو ضربتو علی یوم الخندقے افضلو من عبادت السقلائی کہ ایک ضربت ہے مگر ضربت کس کی ہے ضربتو علی یا علی کی ضربت ہے کہ ایک ضربت علی کی وزن کتنا زیادہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے میزان نصب کیا دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں جنوں اور انسانوں کی ساری عبادتوں کو ڈال دیا اور اس کے وزن کو دیکھا اور پھر اس کے بعد دوسرے پلڑے میں علی کی تمام عبادتوں کو نہیں صرف ایک ضربت کو ڈالا اور پھر جب میں نے تول کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ علی کی ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک ضربت اتنی وزنی ہے کہ جنوں اور انسانوں کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے علیہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی ایک ضربت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے سامنے اگر کوئی خلافت کا دعوے دار بن جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے اور یقین جانیے براظرانِ عزیز بہت احسان پراموشی ہوگی اگر میں یہ تفسرہ آپ کے سامنے نہ بیش کروں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت انہوں نے تفسرہ کیا کسی کتاب میں میں نے دیکھا تھا کتاب اس وقت میرے سامنے مستحضر نہیں ہے لیکن کیا خوبصورت تفسرہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جناب ذرا بتائیے موسیٰ علیہ السلام یہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں وہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں ذرا سنیے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا اس عصا کو موسیٰ ڈالتے ہیں وہ اجدہ بن جاتا ہے پھر اٹھا لیتے ہیں اور وہ عصا بن جاتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اصا کو پھیکیں وہ اجدہ بن جائے اٹھا لیں وہ پھر سے اصا بن جائے اس کو دریہ پر ڈال دیں بارہ راستے بن جائیں پھر اٹھا لیں وہ بارہ راستے مل جائیں اور دریہ بن جائے کمال دیں موسیٰ علیہ السلام اصا ڈال رہے ہیں یہ کام ہو رہا ہے آج یہ اصا موجود ہے بعض اجائب گھروں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اصا موجود ہے امام خمینی نے تفسرہ کیا رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہتا ہے ایک کام تو کرو اصا تو موجود ہے نا جا اٹھاؤ اور تم بھی ڈالو کہا اصا تو موجود ہے ڈالو ڈالو زمین کے اوپا اور دیکھو اجدہ بن جائے یا نہیں بن جائے اگر اجدہ بن جائے تو ہم جانے ہیں کہا نہیں بن جائے جنہوں نے اٹھایا تھا بکسے میں ڈالنے کے لیے میوزیم میں رکھنے کے لیے وہ کئی مرتبہ ڈال چکے اجدہ تو نہیں بنا ہوا اجدہ نہیں بنا کوئی کرامت ظاہر نہیں بھی کہا کیوں ایسا کیوں ہوا کہا صرف اصا کا ہونا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے تو وزن کب پیدا ہوتا ہے صرف اصا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے اب میں اسی ردیف اور کافیے میں ارز کروں صرف اصا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے بلکل اسی طریقے سے ذلفقار کافی نہیں ہے علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے آپ نے غور فرمائے ہیں برادہ نے عزیز نہیں میں آپ کی اور توجہ ہاتھ چاہتا ہوں واپس چلیے اسا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے اسی طریقے سے ذرفقار کافی نہیں ہے علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے اور عرض کروں ممبر پر آنا کافی نہیں ہے نفس رسول بھی ہونا ضروری ہے آپ نے غور فرمایا یعنی میں عرضیں کرنا جا رہا ہوں واپس سنیے اسا ہونا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے ذرفقار کافی نہیں ہے علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے ممبر پر قبضہ کافی نہیں ہے نفس رسول بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں انگورتھی کا دینا کافی نہیں ہے علی کی نماز بھی ضروری ہے یعنی میں بہت شکر گزار لیکن چاہتا ہوں کہ بات کو مکمل کروں پھر واپس چلیے اسا کافی نہیں ہے موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے ذرفقار کافی نہیں ہے علی کا ہاتھ ضروری ہے ممبر پر قبضہ کافی نہیں ہے نفس رسول ہونا ضروری ہے اور اب آگے بڑھ کر آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں روٹیوں کا ہونا کافی نہیں ہے زہرہ کے ہاتھ کی پکی بھی ہونا بنونی ہے موسیقی اور بس برادرانے عزیز صرف بازوں کا ہونا کافی نہیں ہے اب باس کے بازوں ہونا ضروری ہے کہ جس کے بعد پروردگار کی طرف سے جنت میں وہ پر عطا کیے جاتے ہیں آگے ہیں ہم اب بھر دل عباس کا اسی علی کے فردد کا نام ہے اب باس کہ جسے علی نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے فروردگار مجھے ایسا فرزند عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے ہیں اللہ حبتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جنب عقیل سے مولا نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی خاتون سے عق کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے وہ بہادر فرزند پیدا ہو کہ جو میرے حسین کے کام آئے ہیں میری نیابت کریں میدانے کر رہا ام البنین کا انتخاب ہوا اور کیا کہنا ہے اس بی بی کا جناب ام البنین کا کیا کہنا نام ان کا بھی فاطمہ تھا مگر اس بی بی نے مولا کائنات کو واسطے دی گئے کہ اے بلحسن مجھے فاطمہ مت کہا دیں فاطمہ تو ایک ہی تھی آپ مجھے اگر فاطمہ کہیں گے بچوں کو ماں یاد آجائے گی اور وہ مظالم یاد آجائے گا وہ جھلا ہوا دروازہ یاد آجائے گا وہ محسن کی شہادت یاد آجائے گا وہ دربار میں جانا یاد آجائے گا وہ فضل کا غصب کیا جانا یاد آجائے گا اے بلحسن آپ مجھے اس نام سے مت بہتا کریں وہ تو شہزادی کا نام ہے اس کے بعد مولا کائنات ام البنین کہہ کر مخاطب کیا کرتے ہیں یہ آئی ہیں بی بی جب خجرے میں اور جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا امہ تشریف لائی ہے حسن و حسین نے کہا امہ تشریف لائی ہے جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑ گیا کہا کہ بچوں میں تمہاری ماں بند کر نہیں آئی ہے میں تمہاری ماں کی جگہ کہاں لے سکتی ہوں میں تو گنیز کے طور پر تمہاری خدمت کے لئے حاضر ہوں میں تو تمہاری نالین اٹھانے کے لئے حاضر ہوں اور جب عباس علمدار کی ولادت ہوئی ہے اور مولا ایک کائنات آئے جناب ام البنین کے پاس بچے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا مولانا حضر حسن زہری صاحب کی الفاس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبود حضر لائباس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا ہے تو بلکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانتا تھا اللہ حضر بلکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے خدا سے مانتا تھا ام البنین کہتی ہے مگر مولا ایک مشکل یہ ہے کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی حضر 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 علی کہتے ہیں مسکر آ کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرا بیٹا ہے میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک اللہ کے رسول کے آبوج میں نہیں آگئے اور یہ کب آنکھیں کھولے گا مجھے معلومے صدرہ میرے حسین کو بلا نہ حسین آئے اس پرطن کو اپنی آغوش میں کھل ہو جیسے ہسین نے آغوش میں لینا چاہا عباس نے ہاتھ آگے بڑھا بھی ویک عباس کہہ رہے ہیں عباس کو آنکھیں کھلتی رہیں گے مگر ہاتھوں کا نظر آنا ابھی سے کبھول کر لیں حسین مظلوم نے عباس کو اپنی آگوش میں لیا اور جیسے ہی آگوش حسین میں آئے عباس نے آنکھیں کھول دی پہلی زیارت کی ہے حسین ابن علی کے چہرے کی اور اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اللہ کے رسول کی وسیعت کے مطابق عباس رکھتا ہوں اس بچے کا نام عباس ہو گیا جیسے ہی جناب زینت نے یہ جمدہ سنا آگے بڑھی اور آ کر کہتی ہیں بابا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے کہا کہ ہاں زینب یہ عباس ہے یاد رکھئے کہ جناب زینب اور جناب عباس کے درمیان عمر کا اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے جناب زینب نے سنا کہ میرے اس بھائی کا نام عباس ہے آگے بڑھی اور کہتی ہیں بابا کچھ دیر کے لیے میری کون میں تو دیجئے گا عباس آگوش زینب میں آئے زینب نے اپنے لبوں کو عباس کے کانوں سے قریب کیا اور کچھ کہنے لگی مولا اے کائنات کہتے ہیں اے زینب ابھی تو بھائی اس بھولیاں میں آیا ہے اور ابھی سے بھائی بھائی سے باتیں بھی شروع کرتے ہیں جناب زینب کہتی ہیں بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی میرا بھائی ہے باتیں تو بہت ہوں گی مگر ابھی میں کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی میری ماں فاطمہ زہرہ کی ایک امانت تھی میں نے وہ امانت عباس کے حوالے کی مولا نے سوال کیا اے زینب کونسی امانت تھی کہا کہ بابا میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اے زینب تیرا ایک وہ بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا جب وہ پیدا ہو تو اس سے کہنا کہ ماں فاطمہ زہرہ سلام کہہ رہی ہے ایک سے زیادہ روایتیں وہ ہیں جس میں جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا کہ عباس کم المنید کے رحم سے ہے مگر میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے آپ نے اندازہ کیا یہ ہے حضرت ملفزل عباس اور یہ ہے علم بردار کربلا کہ جیسے آشور کے دن اس بات کی حسرت رہی کہ مجھے بھی عزن ملے اور میں مقتل میں جا کر تاج شہادت اپنے سر پر سجاؤں مگر علم بردار کربلا ہے حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھا مجھے مردے کی اجازت ہے اور حسین کا جواب ایک ہی ہے اب پاس کم تو میرے لشکر کے علم بردار تمہیں کیسے عزن دیا جائے اگر تم میدان میں چلے گئے تو میرا لشکر بکھر کر رہ جائے گا عباس کچھ نہیں کہتے ہیں ایک مردبہ اور دوبیر کے وقت آئے اور کہا آقا اب مجھے اجازت ہے وہی جواب اے عباس تم تو میرے لشکر کی علم بردار ہو اثرِ آشور سے کچھ پہلے عباس آگ ہاتھوں کو جھوڑ کر کہتے ہیں اے آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جا کر اپنی جان قربان کروں اور حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کی علم بردار ہو مقتل کا جملہ یہ ہے پنظر یمینا و شمالا عباس نے نائیں دیکھا عباس نے پائیں دیکھا اور کہا مگر آقا اب وہ لشکر کہاں رہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا اے آقا میرے پیاسے سپاہی حوضِ کوسر کے پاس میرے منتظر ہیں اے آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں اے آقا اپنی گوٹ کے پالے ہوئے سپاہیوں کے لاشے اٹھا اٹھا کر اب عباس کا نفس دنگی کر رہا ہے اے آقا اب تو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے حسین کی طرف سے اب بھی اسن نہ ملا اور اب عباس کو سفارش کی ضرورت ہے اور وہ پیاری بھتیجی نظر آگئی جس کا نام سکیم سکینہ کے قریب گئے سکینہ کے قریب گئے سکینہ معصومیت کے ساتھ کہنی ہے چچا عباس آپ کو میری پیاس کا کچھ احساس ہے یا نہیں اے چچا عباس یہ میرے سوکھے پر ہونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں اے عباس چچا ترہ دیکھئے تو صحیح کہ میں کتنی پیاسی ہوں اب بعض قریب آپ نے سینے کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ پیاسی ہوں کہا چچا میں بہت پیاسی ہوں پانی چاہیے کہا چچا مجھے پانی چاہیے کہا بس سکینہ ایک کام کر دے آقا سے سفارش کر دے آقا سے مجھے اجازت دلوا دے پھر میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں سکینہ کہتی ہے معصومیت میں تین سال کی بچی چار سال کی بچی وہ اپنی معصومیت میں کہتی ہے بس چچا اتنی سی بات ہے ارے میرے بابا نے میرے کوئی بات نہیں ٹالی مجھے لے کر چلیے میں آقا سے سفارش کر دے ابباس نے سکینہ کو گھوٹ میں لیا مشکہ سکینہ ہاتھ میں ہے اور اب حسین مصوم کی طرف آ رہے ہیں حسین نے دور سے آتے میں دیکھا ایک جملہ ابباس سے کہا ایک جملہ سکینہ سے کہا ابباس سے کہتے ہیں اے بھائیہ ابباس جاؤ میں نہیں روکتا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو مگر ایک جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ ابھی اپنے چچا ابباس کی سفارش کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد مجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا اے سکینہ کچھ دیر کے بعد مجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا کب کب یاد آئے گا جب تمانچے لگیں گے چچا یاد آئے گا جب تازیانے لگیں گے چچا یاد آئے گا جب گوشوارے نوچے جائیں گے نچا یاد آئے گا جب کوئی دھرے مالے گا چچا یاد آئے گا اے میری لادوی سکینہ اس وقت تو وہاں ابباسہ وہاں ابباسہ کہتی رہے گی مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آبائے گا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ سکینہ اپنی معصومیت میں اس وقت کچھ نہیں سمجھ پائی مگر ابباس آمادہ ہوئے تیار ہوئے گوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں حسین نے کہا ابباس کہاں جا رہے ہو کہا آقا آپ نے ازن دیا کہا مگر جاؤ خیمے کے اندر جا کر بڑی بہن سے بھی اجازت لے گا رہا ابباس جناب زینب کے خیمے میں آئے ہاتھوں کو جھوڑا اور کہتے ہیں شہزانی میں مقتل میں جا رہا ہوں آپ سے اجازت کا طلبگار ہو زینب کہتی ہے بھئیہ ابباس میں منع نہیں کرتی جاؤ میدان میں جاؤ ظاہر ہے کہ شہادت کا تاج تمہارے سر پر سجے گا میں منع نہیں کرتی مگر بھئیہ ابباس بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ ابباس سر کو جھگائے ہوئے ہیں اور زینب کہتی ہے بھئیہ ابباس شہر کوفہ تھا میں بیٹھی ہوئی تھی بابا تھے بابا نے مجھے کہا اے زینب اس شہر کوفہ میں جہاں آج شہزانی کی طرح رہ رہی ہونا ایک وقت آئے گا کہ اسی شہر کوفہ میں اس عالم میں لائے جائے گا کہ بازوں میں رسی ہوگی سر پر رضا نہیں ہوگی عجر بھمالاللہ بھئیہ ابباس بابا نے کہا مجھے یقین آگیا کہ بابا نے کہا ہے تو سچ ہے لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کا ایک بھائی ہو جس بہن کا ایک بھائی بھی ہو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھ سکے تیز نظروں سے دیکھ سکے ارے میرے تو اتنے بھائی ہیں اور میرا کو ابباس جیسا بھائی ہے ارے کس کی مجال ہے کہ میرے بازوں میں رسی باندھے کس کی مجال ہے کہ میری چادر پر ہاتھ ڈالے مگر بھائیہ ابباس آج جب تم نے یہ کہا نہ کہ تم مقتل میں جا رہے ہو تو مجھے یقین آگیا کہ وہ بہت بہت قریب ہے جب بازوں میں رسی باندھے گی اور میری چادر چھینک نہیں جائے گی مگر جاؤ ابباس میلان میں جاؤ خدا حافظ ابباس گوڑے پر سوار ہوئے علم ساتھ میں ہیں مشک سکینہ ہاتھ میں ہیں ایک تلوار بھی ہاتھ میں ہیں مقابلہ کرتے جا رہے ہیں مگر آپ درہ نظر نگاہ تصور سے دیکھئے سکینہ کہاں پر کھڑی ہے بچے کہاں پر کھڑے ہیں نہ سکینہ خیمے میں ہیں نہ بچے خیمے میں ہیں سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں کوزہ ہے ہر بچہ پانی کا انتظار کر رہا ہے سکینہ تسلی دے رہی ہے اے بچوں گھبرانہ نہیں اے بچوں پریشان نہ دونا میرا چچا وعدہ کر کے رہا ہے کچھ دیر میں چچا بھی آئے گا پانی بھی آئے گا اپنے کوزے آمادہ رکھو اپنے کوزے تیار رکھو ابباس کھڑے ہیں ابباس میدان میں ہیں حسین کھڑے ہیں بچے منتظر ہیں اچانک ابباس کا علم دائیں طرف چھکا ابباس کا علم دائیں طرف چھکا دور سے ابباس نظر نہیں آ رہے مگر علم نظر آ رہا ہے ابباس کا علم دائیں طرف چھکا مگر سنبھل گیا جب علم سنبھلا بچوں کے دل سنبھل گئے کچھ دیر کے بعد پھر ابباس کا علم دائیں طرف چھکا بچوں کے دل نرل گئے مگر پھر عباس کا عالم سبل گیا بچوں کا دل سبل گیا مگر حرملہ کا کیر چلا مشکہ سکینہ چھیدی پانی پاہا عباس گرے عباس گھوڑے سے گرے بچوں کے ہاتھوں سے کھوزے گرے حسین خیموں کے پاس گرے اپنی کمر پر خام کر کہتے ہیں الہارم کسرہ زہری اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹھونٹ کر رہ گئی جب عباس کے قریب پہنچے حسین نے مرشیہ پڑا اے عباس تیرے جانے سے دو گان ہوئے کل تک جو آنکھیں تیری خوف سے چھاگا کرتی تھی آج کے بعد چین سے سوئیں گی اور کل تک جو چین سے سویا کرتے تھے آج کے بعد سو نہیں پائیں گے اے عباس کل تک یقین کی جس کر تیرے خوف سے چھاگا کرتا تھا آج کے بعد وہ چین سے سو جائیں گے مگر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا امی کل سوم کو سونا نصیب نہیں ہوگا اے عباس تیری سکینہ کو سونا مگر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا مگر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا مگر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا